موسیقی 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 یہ جو دربوز کا جوس ہے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اور یہ گرمیوں کے موسم میں بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دربوز لیا ایک پلیٹ کے اندر ہم نے دربوز کو سلائسز کی صورت میں اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھنے کی اس طرح کٹنگ کرنی ہے تربوز کو بیچ میں سے اگر آپ نے فل لیا ہے تو اسے ہاف کر لیں میرا ہاف ہے تو میں اسی سے گٹنگ کر رہی ہوں اس کو اس طرح سلائسز کی صورت میں کٹ لیں بلکل اسی طریقے سے سارے تربوز کے سلائسز کر لیں تربوز کو سلائسز کے بعد کٹ لیں اس سٹائل میں اس کے سارے کے کیوبز بنا لیں یہ دیکھیں اس طرح کٹ لگاتے جائیں اور اسے ایک الگ پلیٹ میں میں کیوبز کی صورت میں سارے کو کٹ رہی ہوں اس طرح وائٹ حصہ بلکل نہ آئے ورنہ وہ پھیکا ہوتا ہے اسے سارے جوس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ایسے ایک سلائسز پکڑتے جائیں اسے اس طرح کٹ لگائیں پہلے ہاف کے کیوبز کٹیں پھر نیچے سے باقی ہاف کو بھی کٹ کر لیں اسی طریقے سے آپ سارے تربوز کے کیوبز بنا لیں جی تو یہ سارے تربوز کو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد میں اسے جوسر کے اندر ڈال دوں گی آپ کو جتنا جوس چاہیے آپ اس حساب سے تربوز کی کٹنگ کیجئے گا مجھے دو سے ڈھائی گلاس چاہیے تو میں نے ایک نارمل سائز کا تربوز لیا تھا اس کو ہاف کو میں نے لیا ہے تاکہ میرے دو سے ڈھائی گلاس ریڈی ہو جائیں آپ اپنی مقدار کے مطابق تیار کریں جی تو میں نے اس میں پدینے کے تھوڑے سے پتے ایڈ کی ہیں اب میں اس میں برف بھی ایڈ کر دوں گی اسے مزید تھنڈا کرنے کے لیے ویسے تو ہمارا تربوز تھنڈا ہی تھا میں نے فریج سے رات کا رکھا ہوا تھا لیکن میں نے پھر بھی اس میں برف ایڈ کی ہے کیونکہ تھنڈا جوس ہمیشہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں یہ سارے چیزیں میں نے ڈال دی ہیں چینی میں نے بالکل ایڈ نہیں کی اکثر لوگ اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں تو تربوز خود ہی بہت میٹھا ہوتا ہے اس میں چینی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ کو اس کی میٹھاس کم لگے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں جی تو یہ ہمارا تربوز جو ہے وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے سارا مکس ہو گیا ہے اس کو تھوڑی دیر اور چلائیں گے تھوڑی دیر چلانے کے بعد ہم اس مشین کو سٹاپ کر دیں گے جی تو جوس ریڈی ہو چکا ہے اب میں ایک سٹینر لوں گی اور ایک جگ لوں گی اور یہ سارا جوس جو ہے میں سٹینر میں ڈال دوں گی اور اس کو آہستہ آہستہ چھانتی جاؤں گی سارا جوس جو ہے وہ کلیر ہو کے نیچے جگ میں جاتا جائے گا یہ جو بی جو غیرہ رہ گئے ہیں اس میں یہ موہ میں آتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں تو آپ بھی بلکل سیم اسی طریقے سے اپنے سارے جوس کو چھان لیں اس طرح سٹینر میں ڈالیں اور آہستہ آہستہ ہلاتی جائیں یہ بلکل اوپر سارا جو اس کا گھاڑا گھاڑا رس ہے وہ رہ جائے گا جی تو اب ہم نے دو لیمن کے سلائسز لیا ہے انہیں کٹ کر کے اس طرح گلاسز پہ سجا لیا ہے آپ چاہیں تو تربوس کے سلائسز بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دو لیمن کے سلائسز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پودینے کے پتے ہیں اگر چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو نہ کریں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی برفی کیوبز کیونکہ جوس جو ہے وہ تھنڈا زیادہ ہونا چاہیے جی یہ میں نے اس کے اندر برفی کیوبز میں لالی ہیں آپ بھی اپنی جتنا آپ کو ٹھنڈا جوس چاہیے اس حساب سے آپ اس کے اندر کیوبز میں لاسکتے ہیں اس کے بعد جو جوس ہم نے سٹینر سے کلیر کیا تھا وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا جوس تیار ہوا ہے یہ گرمیوں میں بہت اچھا رہتا ہے صحت کے لیے بھی اور ٹیسٹ میں بھی اب اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لیے میں اس کے اندر کالا نمک ڈال رہی ہوں یہ میں نے بلکل ہی تھوڑا لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے اس میں کالا نمک ملا سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً ون ون ٹیبل سپون دونوں گلاسز کے اندر لیمن جوس بھی ملا رہی ہوں آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ملائیں اس سے یہ اور اچھا ٹیسٹ دے گا اب اس کو مکس کرلیں اچھی طرح جی تو جوس ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ